تو آپ نے فرمایا ما انا علیہی و اصحابی آپ نے علامت بتائی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ اس حدیث نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اس حدیث کی تشریح تو میں کئی بار کر چکا ہوں لیکن آج محرم کے حوالے سے اس کی تشریح میں کروں گا تاکہ اس حدیث کو ہم محرم پر فٹ کر سکیں کہ محرم کے معاملے میں ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں تو ما انا علیہی و اصحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کے راستے پر ہوگا اس لئے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو منصوب کس کی طرف کرتا ہے قرآن کی طرف پھر اس کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے کیونکہ جب اسلام میں فرقہ ہوگا وہ تو نسبت قرآن کی طرف تو کرے گا نا وہ بھئی اسلام کی طرف نسبت میں پہلی شرطی ہے کہ آپ قرآن کو تو مانتے ہو یہ قرآن ہی کی طرف نسبت نہیں کرے گا پھر تو لوگ ویسے ہی اس کو غیر مسلم سمجھیں گے اس لئے نبی نے قرآن کا نام نہیں لیا ما انا علیہی جس پر میرا عمل اس سے پتا چلا قرآن کی ایسی تشریح کرنا جس پر پیغمبر کا عمل نہیں تھا یہ تشریح معتبر نہیں ہے آپ آج کل کے خطیبوں کی تقریریں سنو جو جاہل خطیب ہوتے ہیں مجمع گرم رکھنے کے لئے قرآن کی آیتوں کے ایسے مفہوم بیان کرتے ہیں جو نہ ہم نے کبھی سنے نہ ہمارے حاشیہ خیال علماء کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں گزرے بہت نہیں کہاں سے لارے ہوتے ہیں ایسی تفسیر تو نبی نے فرمایا جس پر میرا عمل لیکن اتنا کافی نہیں ہے بعض لوگ قرآن اور نبی کے عمل کی ایسی تشریح کریں گے جس کو صحابہ بولو نہیں مانتے جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا تو آپ نے فرمایا وہ تشریح ما انا علیہی و اصحابی جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ فرقہ کیا ہے جنتی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اب دیکھیں بڑی زبردست بات ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے اس کی علامت کیا ہے صحابہ کے راستے کو نہیں چھوڑے گا اور پیغمبر کے راستے کو نہیں چھوڑے گا دیکھے گا پیغمبر کی کیا تعلیمات اور صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا علماء نے کہا کہ جس میں یہ علامتیں پائی جائیں گی اس کا مطلب وہ فرقہ ناجیہ ہے ناجیہ نجات یافتہ تو علماء نے اس کو ایک نام بھی دے دیا یہ اس علامت کی بیس پہ یہ نام علماء نے دیا تاکہ نام سے پہچان ہو جائے کہ اس حدیث کے میعار پہ یہ فرقہ اترتا ہے یا نہیں اترتا تو ان حدیث میں دو چیزوں کا ذکر تھا ایک سنت اور ایک صحابہ تو صحابہ کے لفظ کو جماعت سے تعبیر کیا یعنی اجمع صحابہ صحابہ کا جو اجمع ہے نا اس کے خلاف نہ ہو صحابہ کے راستے سے نہ ہو اس کو الجماع کہا گیا اور نبی کے طریقے کو سنت کہا گیا تو اس لیے اس فرقے کا نام جو نجات یافتہ تھا اسلاف نے نام رکھا اہل السنت والجماعہ کوپڑی شریف میں بات آگئی اہل سنت والجماعہ جو حدیث کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ظلم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو نہ سنت کو مانتے نہ صحابہ کو مانتے انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعہ رکھ لیا حالانکہ نام میں کچھ نہیں رکھا اصل کیا ہونا چاہیے کام وہ ہونا چاہیے جو سنت اور جماعت کے مطابق ہو تو اب یہ نہیں کہ جو فرقہ بھی اہل سنت والجماعہ کا لیبل لگا کے آ جائے آپ نے اس کو جنتی ماننا شروع کر دینا نہ 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 آپ نے علامت دیکھنی ہے کہ اس میں اہل سنت والجماعہ والی علامتیں پائی جاتی ہیں وہ عقیدیں ہیں جو اہل سنت والجماعہ کی ہیں پھر تو ہم مانیں گے ادروائز اس کو ہم فرقہ ناجیہ میں نہیں مانیں گے بات آرہی ہے سمجھ میں کی نہیں آرہی ہے تھوڑی علمی پیچیدہ بحث ہو گئی میرا خیال آج یہ فرقہ واریت نے بڑا ٹاپک بن چکا ہے ہر آدمی فرقہ واریت کے نام پر منجن بیچ رہے ہیں کہ میں فرقہ واریت نہیں مانتا میں یہ مانتا ہوں تو بس کر دو یار بس کرو آج باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پیٹیکل لائف میں نہیں چلتا یہ سب کچھ تو جو اہل سنت وال جماعت سچی مچی کے تھے اب اہل سنت وال جماعت میں بھی ہر آدمی اہل سنت وال جماعت بنا ہوئے اہل سنت وال جماعت کی جو شورٹ فارم اردو میں آئی اس کو سنی کہا گیا سنت سے نکلائی ہے لبس اس کو کیا کہا گیا بولو نا کیا ہو گیا سنی یہ اہل سنت وال جماعت کی کیا ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا پاکستانیوں کے پاس کہ وہ اتنا لمبا نام لیتے اہل سنت وال جماعت تو انہوں نے اس کو کیا کہا نے شروع کر دیا وی آر سنی تو ہم کیا ہیں بھائی فرقہ ناج ہم تہتر فرقوں میں ہمارا فرقہ کون سا ہے ہم سنی ہیں جو اہل سنت وال جماعت کی شورٹ فارم ہے یہاں تک بات کھوپری شریف میں آگئی اب جو سنی ہے نا ان کے کچھ مخصوص عقیدیں ہیں وہ عقیدیں ہوں گے تو آپ سنی ہوگے وہ عقیدیں نہیں ہیں تو آپ سنی نہیں ہیں لیول لگاتے رہوں جیسے وہ بار بار میں چھٹکلا سناتا ہوں کہ ایک آدمی نے چاول کی بوری پر چینی کی بوری پر چاول لکھا ہوا تھا لوگوں نے پوچھا بھائی اندر چینی ہے باہر چاول کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے مکھیوں بہت بیٹھتی ہیں تو لیول کیا لگا دیا چاول کا اندر کیا ہے چینی تو ایسے ہی بہت سے لوگ لیول یہ لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہم سنی ہیں لیول انہوں نے سنی کا لگا دیا اس فرقے کا لگا دیا جس کو ہم نجاتی آفتہ سمجھتے ہیں لیکن اندر مال جو پڑا ہوا ہے وہ سنی والا مال نہیں ہے تو یاد رکھو چاول کے لفظے کیا مکھی دھوکہ کھا سکتی ہے اور بوری پر نہ آئے تو کیا سنی کے لفظے فرشتے دھوکہ کھا سکتے ہیں یہ ماز اللہ اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے جبکہ اندر مال سنی والا نہیں ہو یہ ہو سکتا ہے کیا تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ ایک چیز ہو جاؤ یا سنی ہو جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ یا کچھ اور ہو جاؤ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے محرم میں شیعہ بن رہا ہے ربی اللہ وال میں بریل بھی بن رہا ہے رمضان میں انسان کا بچہ بنتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بریل بھی انسان کے بچے نہیں ہیں یعنی رمضان میں ایسا لگے گا جیسے بہت نیک آدمی تراوی میں پہلے تین دن دیکھو نا ابھی تو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کون جنتی کون جہنمی کون غلط کون سہی ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلاف نے تہدر فرقوں میں سے جو ایک جنتی ہوگا اس کو ایکسپلین کیسے کیا ہے اگر بریل بھی اس پر پورے اترتے ہیں تو بھائی وہ جنتی ہیں میں کسی کو جہنمی جنتی نہیں کہہ رہا میں تو ایک کرائیٹیریہ بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے میں نہ اترتا ہوں بریل بھی بھائی پورے اترتے ہوں شیعہ لوگ پورے اترتے ہوں کسی ایک کو میں یقینی طور پر نہ جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو درمیان میں نہ لٹکو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک ٹانگ جہنم میں ایک ٹانگ جنت میں آپ کی یا تو پورے ادھر جاؤ گے یا پورے ادھر جاؤ گے کوپری شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرقی کی علامت ما انا علیہی و اصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں اب نبی اور نبی کے صحابہ کس طریق پر تھے کس ٹریک پر تھے اس کو امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی جو حنفیہ میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں تھے انہوں نے اس دور میں ایک کتاب لکھی عقیدہ تحاویہ کے نام سے اور اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کی بنیادی عقیدوں کو ایکسپلین کیا ایک مطن لکھا جو پوری دنیا میں مانا گیا اور پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہوا کہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے ان عقیدوں کا ہونا ضروری ہے اہل حدیث نے بھی مانا اس کو اب اہل حدیث کی یونیورسی میں بڑھائی جاتا ہے ہنفیوں نے بھی مانا مالکیوں نے بھی مانا شافیوں نے بھی مانا ہنبلیوں نے بھی مانا سعودی عرب کی یونیورسی میں بھی پڑھائی جاتی ہے وہ لکھنے والے اگرچہ ہنفی تھے لیکن وہ جو عقیدے تھے وہ سب کے ہیں وہ اس سے اہل سنت غیر اہل سنت سے کیا ہو رہے تھے ان میں فرق ہو رہا تھا سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے اس کتاب کا نام کیا ہے العقیدت التحاویہ وہ کتاب جو لکھی گئی ہے پوری دنیا نے اس لیے مانی کہ اس میں ہر عقیدے میں قرآن اور سنت اور اجمائے صحابہ ان تین کو بنیاد بنایا گیا ہے قرآن سے ہو اور قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث مانتی ہو اور قرآن اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ مانتے ہو لہذا اس وقت پوری دنیا میں جو اہل حق علماء تھے ان کا اتفاق ہو گیا اور اب تک یہ اتفاق چلا آ رہا ہے کہ جو ان عقیدوں سے ہٹے گا وہ یا تو قرآن کے راستے پر نہیں ہے یا نبی کے راستے پر نہیں ہے یا صحابہ کے راستے پر نہیں ہے it means کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے خارج کہہ کہ ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے کافر کہنا نہ کہنا یہ ایک الگ بحث ہے کچھ کافر ہیں کچھ کافر نہیں ہیں لیکن وہ نجاتی آفتہ فرقوں میں نہیں ہے بہرحال وہ اس فرقے میں نہیں ہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی گارنٹی لی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اب ان عقیدوں میں کیا ہے بھئی وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت جب بھی کوئی مسئلہ نکالیں گے اس کی بنیاد چار چیزیں ہوگی قرآن حدیث اجماع امت یعنی ایسی تشریخ ابھی نہیں کی جائے گی قرآن و سنت کی جو امت کے اجماع کے خلاف ہو کیونکہ امت حدیث میں بہت دفعہ یہ کہ عمرت گمرائی امت گمرائی پہ جمع نہیں ہو سکتی آپ ایسی تشریخ اسی حدیث کی کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں مانتا اب تک اس کا مطلب آپ گمرائی پھیلا رہے ہیں اور چوتھی چیز ہے قیاس بعض مسائل قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں ان کی طرف اشارے ہیں تو مجتحد کیا کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ان معنی اور مضبون میں غوتے لگا کے وہ مسائل کا استمباد کرتے ہیں زمانے کے حساب سے نئے نئے مسائل اخص کرتے ہیں سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے تو چار اصول اہل سنت بل جماعت قرآن سے مسئلہ نکالا جائے گا حدیث سے نکالا جائے گا اجماع امت سے اور چوتھے نمبر پہ قیاس سے اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف یہ تو پوری تمہید تھی موسیقی